اسلام علیکم ایوری وان امید کرتی ہوں کہ اب سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کو ابھی میرا ویٹ جو ہے چیک کر کے بتاؤں گی کہ کتنا باؤنس بیک ہوا ہے کل ہم نے جو ہے وہ بہت مزے لٹے پانی پوری کے اور لیٹس سی ناؤ تو یہ میرا ویٹ ہے پہلے کا بیفور جو 80 کیجی ہو گیا تھا and now today آج after eating پانی پوری تو میرا ویٹ ہے ہاں جی 81.6 then it means کی میں نے گین کیا ہے 1 کیجی 600 گرام اوپس یہ تو بہت زیادہ گین بیک کر لیا میں نے اور آج میں 3 لٹر again پانی پینے والی ہوں ابھی صبح صبح میں نے 1 لٹر پانی پی لیا ہے اور میں دوپیر تک صرف پانی پیوں گی اور اب بج رہے ہیں 3 around 3 بج رہے ہیں تو میں میری سب سے پہلے میں لی رہی ہوں black coffee اچھا یہ نئی coffee آئی ہے colombia کی taste اس کا same ہے same جیسے normal red mug وغیرہ ہوتا ہے بٹ اس کی fragrance ہے وہ بہت اچھی ہے تھوڑا سا الگ ہے بٹ taste flavor everything is same بالکل same ہے اور مجھے اچھی لگی بٹ تھوڑا سا light ہے یہ compare to red mug اور میں کھا رہی ہوں میرے boiled eggs آج first meal 3 بجے کے قریب میں کر رہی ہوں around 3 o'clock کیونکہ میں نے کل بہت زیادہ کھا لی آتا تو میں نے سوچا کی میں تھوڑا اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں یہ تھوڑے سے چیریز ایک چار پانچ چیریز میں کھا لوں گی اس کے میرے بریکفست کے ساتھ اور اس کے بعد ابھی میں آئی ہوں سوپ بنانے کے لیے ویجیٹیبل سوپ این گرل چکن تو چلیں میں آپ کو گرل چکن کی ریسپی دکھاتی ہوں اور سب سے پہلے میں چکن جو ہے وہ میں اس کو واش کر رہی ہوں میں لے تھائی پیسز الیوم کے ہیں یہ کلین ہی ہوتے ہیں لوگ تو بس لاکھ سیدھا سیدھا اس کو بنا دیتے لیکن نہیں میں واش کر کے یوز کرتی ہوں ہمیشہ جو آلیو وائل آتا ہے ککنگ والا وہ میں یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو میرینیٹ کر کے ابھی رکھوں گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کون فلا اور اس میں نے بلکل تھوڑا سا میدہ ڈالا ہے تو میں اس چکن کو کوٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ کوٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا یہ کلنگ لگا کے فریج میں جب شوئب آنے والے ہوں گے تو اس کو گریلر میں ڈال دوں گی گریلنگ ہونے کے لئے تب تک میں اس کو یہ کلنگ لگا کے رکھوں گی فریج میں اور آپ کے پاس اگر میرینیشن کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس کو اس کے بعد میں بنا رہی ہوں سوپ سوپ کے لئے میں لیا ہے ویجیٹیبلز آپ کوئی بھی ویجیٹیبلز ڈال سب ڈال دیں میں نے اس میں لیا ہے کیبیج لوکی پمکن تمیٹو تو میں نے یہ ساری ویجیٹیبلز بڑے بڑے چنکز میں کٹ کے ڈال دی ہیں تھوڑا سا گھرم پانی ڈال دیا تا کہ جلدی پک جائے اور اس کے بعد میں یہ ارگینک ہلدی میں اس کے اندر ڈالی ہے اور ارگینک ہلدی نہیں ہے تو آپ نومل ہلدی ڈال سکتے ہو پھر اس کے اندر میں ڈال چھکن کا پاوڈر پھر نمک چھکن کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ چھکن کیوبز ڈال سکتے ہو یا پھر آپ آوائیڈ بھی کر سکتے پھر میں میں نے ڈال ایک ٹی سپون آئل اور ایک چھوٹا سا بلوک بٹر کا تاکہ بٹر جل نہ جائے اور پھر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ جنجر چاپ کیا ہوا تھوڑی دیر کے لئے میں نے اس کو بھون ہے اور اس کے بعد بھون نے کے بعد میں نے چاپ کی ہوئے گارلک اس کو بھی میں نے تھوڑی دیر روست کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ چاپ کی ہوئی پیاز اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے میں نے بھون ہے اور اس کے بعد جو میں نے ویجیٹیبلز تھنڈے ہونے کے بعد پکنے کے بعد تھنڈا کیا پھر اس کو میں مکسر میں بلینڈ کیا تھا تو یہ وہی ویجیٹیبلز ہیں جو میں نے پکنے کے لئے رکھے تھے تو اس کو میں ڈال دیا ہے اس برطن میں اور پھر اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں اس کے اندر ڈالا چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اچھا اس کو تھوڑا سا کور کر پکانا پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھلتا ہے اگر آپ اس میں پانی ڈال دوگے زیادہ تو پھر اتنا اچھ لے گا نہیں پھر بھر کور کر میں نے پکایا اور شوہ اب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں تو میں میں اب اس کو یہ جو چکن ہے اس کو نکال آئے میں فریج میں سے اور اس کو میں ڈال رہی ہوں گریلر میں گریلر کو میں نے پری ہیٹ کر دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے آراؤنڈ ٹین منٹس ہائی جو ہائی ٹیمپریچر پہ میں اس کو جو ہے وہ آن کر دیا تھا پہلے ہی پری ہیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو گریل کر دیا ہے بس ویل ڈان ہونے تک آپ گریل کریں جتنا آپ اس کو ویل ڈان کرنا ہے اور یہ بہت دلیشیز ان کرسپی پنے تھے میں جو چکن گریل 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 یہ کھانے سے بھی اور ڈینر کیا ہم لوگوں نے اراؤن ایٹ ترٹی اور بلیو می دس چکن ریسیپی وز ڈلیشیز اور سوپ ریسیپی وز دلیشیز دو ٹرائی دس ریسیپی اور لیٹ می نو کمن بوکس اچھا جی تو میں پانی پیا ہے آج پورے دن میں تین ساڑھے تین لٹر کے قریب اور اس کے بعد جو ہے آج میں تھوڑی سی وک کرنے کی ٹرائی کی تھی میرے پیر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہیل ہو گیا لیکن مجھے اس کو کورٹن وغیرہ ریپ کر کے اس کو کشن بنانا پڑتا ادھوائز یہ کورٹ جو ہے واپس آنے کے چانسز ہوتے ہیں اور آج آپ نے میرا ویڈ دیکھ لیا کہ کتنا باؤنس بیک ہو گیا ہے اراؤن وان کے جی سکس انڈر کے قریب میرا ویڈ باؤنس بیک ہو گیا ہے تو ییس ڈیفنیٹلی اگر آپ کرتے ہو اور کاربز بند کر دیتے ہو اور تھوڑا سا بھی اگر آپ کھا لیتے ہو تو دیفنیٹلی واتر ویڈ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور مطلب مجھے سوولن فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ میرا جو یہ ڈائیٹ ہے میں کنٹینیو رکھوں گی اور میں ایسی اب کوئی گلتی نہیں کروں گی کی میں بیچ میں چیٹ کر لوں یا کھا لوں اور آج کے لئے بس اتنا ہی میں ملوں گی آپ کو میرے نیکس بلوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ